ہمشکار ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں لازوال میں ہوں آپ کے ساتھ نرندر سنگھ تھاکور ناظرین آج جو ہے لگ بگ دس مہینے کے بعد جو ہے سکولوں میں رونک دیکھنے کو مل رہی ہے جانے کی آج جو ہے نائنٹ سے لے کے ٹویل تک جو ہے سکول خول دیئے گئے ہیں تصویریں اس وقت کی جو مکشمی جوٹی کے زلد اوپر کی تحصیل رامنگر سے گورنمنٹ مائیڈل مائیڈل ہائیس کنڈری سکول رامنگر کیے ہیں یہاں پہ جو ہے آج نائنٹ سے لے کے ٹویل تک بچے جو ہے وہ یہاں سکول میں پہنچ چکے ہیں اور کس طرح سے یہاں پہ کوویڈ کی گائیڈ لائنڈز و ایس اوپیس کو جو ہے پوری طرح فالو کرتے ہوئے تعلیم جو ہے بچوں کو دی جاریے لگاتار تصویریں اس وقت کی آپ اپنی سکرین پر جو ہے گورنمنٹ مائیڈل ہائیس کنڈری سکول رامنگر کی دیکھ پا رہی ہوں گے یہاں پہ پوری طرح جو ہے سوشل ڈسٹینسنگ و ماسک سینڈائزر کا جو ہے پوری طرح یہاں پہ اقدام کیے گئے ہیں اور استادوں دوارہ بھی جو ہے لگاتار بچوں کو جو ہے اس خوالے سے جانکاریاں جو ہے فہرام کروائی جاری ہیں کی کوویڈ تاکہ بچے جو ہے اپنی صحت کا خیال بھی جو ہے وہ رکھ پائیں تصویریں لگاتار آپ کی سکرین پر جو ہے اس وقت کی گورنمنٹ مائیڈل ہائیس کنڈری سکول رامنگر کی ہے یہاں پہ پوری طرح سے جو ہے سوشل ڈسٹینسنگ و ماسک سینڈائزر کا استعمال جانے کی ایسو پیس کو پوری طرح فالو کرتے ہوئے یہاں پہ جو ہے بچوں کو تعلیم دی جاری ہے یہاں پہ ہمارے ساتھ جو ہے سکول میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں تعلیم علم ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے ہم جانے گے کہ آج جو ہے سکول میں آ کر جانے کی آج دس مہنے کے بعد جس طرح سے سکولوں کو کھولنے کی اجازت دی گئی ہے تو ایسے میں یہاں پہ جو ہے کیا سا محسوس کر رہے ہیں جی آپ کا نام میرے نام ریتی کا مہاجن ہے جی ریتی کا مہاجن جی آج جو ہے جس طرح سے دس مہنے کے بعد آج سکول کھولے ہیں تو ایسے میں آپ کیس طرح کیا سا محسوس کر رہے ہیں آج ہمیں اچھا لگ رہے ہیں کیونکہ پڑھائی کرنے کا موقع بہت دنوں بعد ملے کیونکہ ہمارے سکولز مارچ جب ہم نے ٹینت کے پیپر دیئے تھے اس کے بعد ہمارے سکولز بند ہو گئے تھے آج 11 تھے اور ہم فرسٹ بار ہائر سکینڈری میں آئے ہیں کیونکہ ہم نے ابھی تک ہائی سکول کی پڑھائی کی ہے ہائر سکینڈری میں آئے ہیں تو ہمیں بہت اچھا لگ رہے ہیں اور اب کرونا ریسٹکشنز ہیں یہاں پہ تو سب ہی بچے دو دو میٹر کی دوری میں بیٹھے ہیں آپ جیسے دیکھ سکتے ہیں ایک ایک ڈکس چھوڑ کے بیٹھے ہیں ماسک سب ہی کو کمپلسری ہے پہنا ہمارے سکول سٹاف نے اتنے اچھی بنایا گیا کہ سب شفٹس وغیرہ لگائی ہیں الگ لگ تائمینگ سیکشنز بنائی گئی ہیں اور جیسے 11-12 تھا 9-11-12 تھا اور 11-12 تھے کے الگ لگ ڈے رکھا ہوا شفٹ وائز رکھی ہوئی ہے جیسے منڈے وینسڈے اور منڈے وینسڈے کو آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ کے جو یہاں پہ ٹیچرز یعنے کے اسطاد ہیں ان کے جانب سے کیا کچھ آپ کو گائیلینڈز دی گئی ہیں کہ آپ کو کس طرح سے یہاں پہ بیٹھنا ہے کس طرح سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں آج جب ہم صبح آئے تو ہمیں اسیمبلی میں انہوں نے بتایا کہ ہمیں اگر کسی نے واش روم پانی پینے جانے تو ان کے وہاں پہ سانیٹائزر سوک کا استعمال کریں فیری اور سانیٹائزر سب کو کمپلسری ہے ملانا اپنے ساتھ اور ساتھ میں ہمیں بتایا بھی گیا کہ ماسک پہننا بہت کمپلسری ہے ٹو ٹو میٹر کی دوری میں سب نے کھڑے رہنا ہے ایک دوسرے سے کیونکہ کرونا گائیٹ لائنز چار رہی ہے کرونا ہماری بہت گندی ہے اور ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ ہینڈ شیک نہیں کرنا ہے ہاتھ نہیں ملانا ہے اور انہوں نے یہ بتایا کہ پڑھائی کرنی ہمیں سکول آکے کیونکہ ابھی ہمارے پیپرز بھی آنے والے ہیں اور گھر پہ بیٹھ کے بچے اتنا پڑھائی نہیں کر سکتے جتنی سکول میں پڑھائی ہو سکتی ہے اتنے اچھے سے تو انہوں نے یہ بتایا شکریہ تو ناظرین یہاں پہ کچھ اور بچے ہیں ان سے بھی ہم بات چیز کریں گے کیا نام ہے آپ کا اپنے آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جس طرح سے لگوک دس مہینے کے بعد آج سکول کھولے ہیں ایسے میں پہلے جس طرح سے آپ کی آن لائن کلاسیس چلتے رہی اب آف لائن مور پہ یہ کلاسیس آئی ہیں تو کس طرح سے کس طرح آج سکول آپ آئے ہیں کیا سا لگا آپ پہلے میں بولنے جاؤں گی کافی اچھا سکول والوں نے رکھا ہوا ہے کہ سارے سوشل ڈسٹینسی گائیڈ لائن سب فالو کی جا رہی ہے پہلے گھر والے تھے وہ مانتے نہیں تھے کہ سکول جانا ہے سب کچھ یہاں پر اچھے سے کیا جا رہا ہے تو ہمیں کوئی پروپر پورا سانیٹائز بغیرہ سب کچھ کیا جا رہا ہے تو ہم اپنے گھر والوں کو بھی بتا سکتے ہیں کہ نہیں ہم سکول آ سکتے ہیں جب سکول بند ہے تو کہیں نہ کہیں آپ کو یہ لگتا ہوگا کہ ہماری جو ہے ماس پرموشن ہو جائے گی جہاں ہمارے آن لائن انتہانات جو ہم وہ لیے جائیں گے لیکن جس طرح آپ جو ہے نا ہی پرموشن ڈیکھنے کو ملی نا ہی آن لائن اگزام ہوگے آف لائن ہوگے کتنا دکت رہے گی یا کیا سا رہے گا ایسے ہمارا آن لائن سب کچھ چلی رہا تھا سکول والے بیجی رہے تھے اچھے سے تو اتنا کوئی پروپرم آئی نہیں ہے جو ہم بھی پروپرم آتی تھی ہمارے تیچرز کافی اچھی ہیں ہم ان سے کونٹکٹ کرتے تھے ہماری پوری ہلپ کرتے تھے تو ساتھ ساتھ میں سب کچھ چلا ہی ہے اتنی کوئی خاص پروپرم نہیں آئی ہے جو بھی پروپرمز رہی ہیں وہ چاکے سب ٹھیک ہو جائیں گی یونکہ تیچرز ابھی بھی ہماری بہت اچھے سے ہلپ کر رہے ہیں کوویڈ کو لے کر باقی بچوں کو اپنی طرف سے کیا کہیں گے یہی کہیں گے کہیں گے کہیں گے سوشل ڈسٹینسنگ مینٹین کریں اپنے ساتھ سانیٹائزر ضرور کے اور ماسک تہان کے رکھیں اور ایک دوسرے سے ہاتھ وغیرہ نہ ملائے اور دوری بنایے رکھیں بلکل ریتی کا میں آپ سے جاننا چاہوں گا جس طرح سے اب جو ہے پہلے بچوں نے یہ سوچا تھا کہ ہمارے آن لائن اگزام ہوگے تو چلو ہم چیٹم گرہ کر لیں گے لیکن اب ایسا نہیں ہوگا کیا کہیں گے آن لائن اگزام میں چیٹنگ ویسے بتا دوں کوئی موڈ ہی نہیں اگر آن لائن اگزام لیتے بھی ہماری گورنمنٹ تو انہوں نے فیس ٹو فیس آن لائن رکھنا تھا کہ اگر ایک بچہ اگر ایک فیس بھی ہلا دے تو اس کا پیپر کینسل بھی ہو سکتا ہے لیکن چیٹنگ کو کوئی موڈ تھا ہی نہیں جیسے سکولز میں ہی پیپر ہوتے وہاں پہ بھی چیٹنگ کو کوئی موڈ ہے تو میرے کو نہیں رکھتا آن لائن تھا تب بھی ٹھیک ہی سکول میں ہے تب بھی بھی ٹھیک ہی ہے ویسے لیکن ایسے سکول میں زیادہ بیٹر ایکزام کیونکہ آن لائن میں بچہ پڑا بھی نہیں ہوگا کر رہا بھی پتہ نہیں کیا ہوگا گھر پہ ایکزام دینے ہیں تو وہ تھوڑی مشکل تو ہوتی ہے کہ کئیوں کے گھر پہ نیٹ نہیں ہوگا انٹرنیٹ کی پرابلم ہوگی تو اس وجہ سے بلکل انہوں نے صحیح کہا ہے کہ کہیں نہ کہیں کچھ علاقے ایسے بھی ہیں پسمادر علاقے ہیں یہاں پہ انٹرنیٹ نیٹورک جیسی کی سہولیات جو ہے وہاں پہ نہیں ہیں ایسے میں بچوں کو کافی زیادہ سفر بھی کرنا پڑا ہے لیکن کہیں نہ کہیں جو محکمہ تعلیم کا سٹاف ہے وہ بھی حرکت میں رہا ہے اور ان کو ہر طرح کی بچوں کو تعلیم کی سہولیات دینے میں کامیاب رہا ہے کیا کہیں گے آخر میں کوویڈ کو لے کریں کوویڈ کے بارے میں یہ ہے کہ ہمیں ساری جو بھی گائیڈ لائنز دی گئی ہیں ہمارے گورنمنٹ کی طرف سے سب فالو کریں گورنمنٹ مادل ہائرس کنڈی سکول کے انچار پرنسپل بند سیلال جی ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں جن سے ہم خصوصی باتچیت کریں گے اور جانے گے کہ آج جس طرح سے آج سکول کھولے گئے ہیں لگ وقت دس مہنے کے بعد تو ایسے میں ان کی جانب سے یہاں پہ بچوں کی صحت کا خاص خیال رکھنے کے لیے کس طرح کے اقدام یہاں پہ کیے گئے ہیں سر سب سے پہلے تو آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے سا باتچیت کرنے کے لیے شکریہ جی بند سیلال جی میں آپ سے جاننا چاہوں گا لوگوں کا شکریہ دھا کرتا ہوں کہ آپ لوگ یہاں سکول آئے اور سکول کے بارے میں یہاں جان کر یہ حاصل کر رہے ہیں تو یہ گورنمنٹ کا جو گورنمنٹ آف جمہور کشمیر یا گورنمنٹ آف انڈیا جو ہے یہ بہت اچھا سٹپ ہے کہ یہاں آج آج نائن سے ٹوال تک جو ہے جو آف لینڈ کلاسز شروع ہو رہی ہیں تو یہ بڑے ایک افسوس کی بات بھی تھی کہ بچوں کو کافی ڈیفکلٹی تھی کیونکہ جہاں پہ جو جو نیٹ ورک جو تھا کافی ٹوژی تھا اس کی وجہ سے آن لائن کلاسز میں تھوڑی پرابلہ ہوئی لیکن پھر بچوں نے کافی ہم نے پورے سٹاف جو ہائرس کنری کا سٹاف ہے انہیں کافی کوشش کی ہے جتنا میکسیم ہو سکے بچوں کو دی جائے آن لائن جو ہے ہم پوری کوشش کریں گے کہ آنے والا جو ایک دو مہنہ بچہ ہے اس میں اچھے طریقے سے بچوں کو جو تروٹیاں ہیں کھامیاں ہیں ان کو ہم پورا کریں گے میکسیم جتنا ہو سکے بچے ہی سکول میں آ رہے ہیں ایسے میں چلو آپ بھی آرام سے منیج کر پا رہیں گے لیکن آگے جو ہے فربری آٹ سے جو ہے باقی بچے بھی سکول میں آئیں گے تو ایسے میں بچوں کی طرح کافی زیادہ بڑھ جائے گی تو کس طرح سے فائر ہنڈرڈ بچے ہیں جی جی تو خزار بچوں کو ایک اونڈیٹ کرنا بڑا مشکل ہے اس لئے آلٹرنیٹ ہم نے رکھا ہے الیونتھ کلاس کو جسے منڈی کو ہوئی جن بچوں کو آپ جو ہے پیرنٹس کی جانب سے نہیں بیجا جا رہا ہے ابھی بھی سکول میں تو ان کے والدین کو آپ اپنی طرف سے کیا پیغام دیں گے ہم تو یہی ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ وہ آپ نے بچوں کو بھیجے یہاں پہ پورے جو سیفٹی میجر جو ہے پورے اقدام کیے جیسے ان کو جو گائی لینز ہے بچوں کو ہم نے بتایا کہ distance رکھنا ہے یہاں باقی جو sanitizer کا استعمال کرنا ہے handshake وغیرہ نہیں کرنا ہے کافی pen وغیرہ share نہیں کرنا ہے ایک دوسرے سے کافی بچے آج پہلا دن ہے کافی اچھے طریقے سے آئے ہیں تو ہمیں امید ہے کہ آنے والے ایک دو دن میں strength پوری ہو جائے گی جنہوں نے اس حوالے سے جو ہے ہمیں تفصیل سے جانکاری جو ہے ہمارے ساتھ ساجہ کی ہے اور جن کا یہ کہنا تھا کہ ان کے جانب سے بچوں کو جو ہے پوری طرح کوویڈ کی guidelines وائس اوپیس کو فالو کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ جانکاریاں فیرام کی گئے ہیں تو ایسے میں تاکہ بچوں کی صحت بھی جو ہے وہ خیق رہ پائے لیکن آپ کو بتا دے چلے کہ جس طرح سے آج جو ہے پورے جانے کے ملک میں جو ہے آج جو ہے نائنٹ سے لے کے ٹویل تک ہی بچے جو ہے وہ بچوں کو سکول میں آنے کی اجازت دے گئے ہیں جبکہ فربری آٹھ سے جو ہے تمام بچوں کو لیے جو ہے وہ سکول کھول دیے جائیں گے لازوال نیوز کے لیے رامنگر سے نریندر سنگھا بچوں کو